پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم بھی بتائیں گے اور پیوٹن کے ارادے کیا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن اس سے قبل کے ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں ناظرگرامی جب سے پیوٹن نے اپنی فیملی کو زیر زمین بن کر نمائی شہر میں منتقل کیا ہے جو بائیڈن کی نیدیں اڑ گئی ہیں اور اب انہوں نے ایک ایسا حیرت انگیز بیان دیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں امریکہ خوف زدہ ہو چکا ہے اور پیوٹن کے سامنے بے بس ہو چکا ہے پیوٹن کے اس اقدام کے بعد جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنی فوجیں یکرین نہیں بھیجیں گے البتہ ارد گرد کے علاقوں میں اگر ضرورت پڑی اور ان کی مدد کرنے کی نوبت آئی تو سوچا جا سکتا ہے وہ بھی روس کے خلاف نہیں بلکہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ریفیوجی ہوں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوں پیار دوستو اصل میں پیوٹن کی دمکی نے اتنے اثرات مرتب گھر دیئے ہیں کہ کیا امریکہ کیا نیٹو اور کیا اس کے اتحادی سب کی ہوا نکال دی ہے اور ان کے تکبر کے غبارے پھٹ چکے ہیں اب اس وقت پیوٹن کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ کسی بھی میٹنگ میں بیٹھتا ہے تو اس کی بارڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے دوسری طرح پورے ملک کی عوام خوف کا شکار ہو کر ایٹی ایم کی جانی بھاگ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت بینکوں پر کوئی سائبر اٹیک ہو گیا تو کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکے گی اس وجہ سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں اس وقت لوگوں نے گروہ میں غلہ انا جمع کرنا شروع کر دیا ہے پیوٹن نے سب کو وارننگ دی ہے کہ تم بھی چین کی طرح چھے ماہ کا راشن اور تیل وغیرہ جمع کر لو کسی بھی وقت ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے یہ فیصلہ اتنا اچانک کیا گیا کہ ساری دنیا حیرت زدہ ہو چکی ہے دوسرے طرف یورپ کو بھی خطرہ ہے کہ پیوٹن آخری حدود کو چھونے جا رہا ہے اور امریکہ بھی یہی خبریں دے رہا ہے کہ پیوٹن نے ایٹمی اٹیک کرنا ہے لیکن کب کرنا ہے اس کے بارے میں تاحال کوئی خبر نہیں دی جا رہی لیکن ارادے بہرحال پیوٹن کے خطرناک دکھائی دے رہے ہیں اس نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ کیا امریکہ کیا یورپ کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو اس جنگ میں اس کے خلاف اٹھے گا اس کے خلاف ایکشن کیا جائے گا اس کے بعد جو ہائپر سونک میزائل ہیں وہ امریکہ کے پرخشے اڑا سکتے ہیں اور وہ یورپ فرانس اور جرمنی کو بھی ہلا سکتے ہیں دوسری طرف اگر ایٹمی حملہ نہ بھی کرے تو جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ سائبر حملوں سے امریکہ کو وہ سبق سکھائے گا کہ اس کا کچھ نہیں بچے گا اور اس کے سب لین دین ٹھپ ہو جائیں گے اور تجارت سفر کر دی جائے گی اس بعد سے بھی امریکہ خوف زدہ ہو چکا ہے ایک طرف پیوٹن ہے جس کی بارڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اسے کچھ بھی خوف نہیں ہے اور دوسری طرف جو بائیڈن ہے جس کے چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہیں اور اس کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں ناظرین رامی دوسری طرف بھارت کی بات کرے تو بارتی فوج کے ایک جرنیل نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں تک میں نے گوھر کیا ہے کہ پیوٹن مرتا مر جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہی پیچھے ہٹنا نہیں ہے اب یوکے نے جو نیا کام کیا ہے کہ بیلا روس کے اوپر بھی پبندیاں لگا دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو بتا ہے کہ روس نے ایکشن لے لینا ہے اور کسی کو نہیں چھوڑنا جہاں تک روس پر لگائی جانے والی پبندیوں کا سوال ہے تو چین نے بھی اس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ جنگ کو مزید بڑھکانے کے لیے اس قسم کے حربیں استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی چین نے روس کے ساتھ اتحاد کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر روس پر حملہ ہوتا ہے تو چین روس کا ساتھ دے گا اور برپور ساتھ دے گا ناظر نامی دوسری طرف پاکستان کا ذکر کیا جائے تو پاکستان کے خلاف بھی ایک مہم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ نے اعلان کیا ہے کہ جو روس کا ساتھ دے گا اس پر پبندیاں لگائی جائیں گی دوسرے لفظوں میں پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ تم روس کے ساتھ تعاون سے الگ ہو جاؤ اور اگر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو تم پر بھی پبندیاں لگائی جائیں گی یہ پیغام پاکستان کو دیا گیا ہے اب پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان